پاکستان میں تقریباً 60 فیصد خواتین PCOS کا شکار ہیں جن میں سے بہت سے شاید اس بات سے اگاہ بھی نہیں کہ وہ اس مرز میں مبتلا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک بہت سے آسان دیسی نسخہ کی مدد سے آپ گھر بیٹھے اس مرز سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہرول اینڈ ہزامہ گائیڈ میں آج ہم بات کریں گے خواتین میں پائے جانے والے مرز PCOS یعنی کہ پولیسسٹک اووری سنڈروم کی جو آج کل کے جدید زمانے کا ایک عام سا مرز بن چکا ہے تقریباً 60 فیصد خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں اس کی وجوہات کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل، ہماری فود حیبٹس اور ہمارا سٹریس ہے اگر ہم انہی کو ٹھیک کر لیں تو اس مرز سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی مسلسل ذہنی دباؤ بھی اس مرز کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کی سمٹمز کو اگر دیکھا جائے تو کسی کو ایرگیولر اور مسٹ پیریٹس کا مسئلہ ہو بال بہت گر رہے ہوں یا پھر پتلے ہو رہے ہوں ایکسیس ہیر گروتھ ہونے لگی کسی کی رنگت بہت خراب ہونے لگے ایکنی کا مسئلہ ختم نہ ہو وزن بھی مسلسل بڑھنے لگا ہو اور سب سے بڑھ کر شادی شدہ خواتین میں انفرٹلیٹی کا مسئلہ ہو تو یہ سب علمات یقینی طور پر پی سی او ایس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں دیکھیں یہ ایسا مرز نہیں کہ آپ فوراں عدویات کھانا شروع کر دے بلکہ صرف چند تبدیلیاں لاکر بھی آپ خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ دوائی کھانے سے ایک مہینے تو پیریٹس ہو جاتے ہیں مگر اگلے مہینے پھر وہی مسئلہ دوبارہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہورمونز بھی جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اور بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے علاج کی اگر بات کریں تو دوائی سے زیادہ غزائی علاج اس مرز کے خاتمے میں مفید رہتا ہے جنگ فوڈ کا استعمال آپ کو بلکل بند کر دینا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ کاربونیٹڈ ڈرنکس تو بلکل بھی نہیں لینے چاہئے اپٹی خوراک کو تبدیل کریں اور کوشش کریں کہ آپ لو کپس لیں ہائی فائبرز ہائی منرلز اور ہائی پروٹین والی ڈائیٹ آپ کو لینی چاہئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو ایکٹیو لائف سٹائل سے بدل دیجئے ہر روز لازمی چالیس منٹ کی واک ضرور کریں دن میں ایک مرتبہ خجور اور دارچینی کا استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے دارچینی کی چائے بنائیں یا پھر اس کو اپنے کھانے میں شامل کریں یہ ہر طرح سے ہی مفید ہے کیونکہ یہ نہ صرف پیڈیٹ کو ریگولر کرتی ہے بلکہ بلڈ شگر لیول کو بھی بہتر کرتی ہے لہٰذا آپ اس کا استعمال ہر روز کیجئے لیکن اس میں خیال رہے کہ آپ خالص دارچینی استعمال کریں لہٰذا جب بھی خریدیں کسی قابل اعتبار جگہ سے ہی خریدیج اس کے علاوہ ایک نسخہ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ میں خود بہت سے مریضوں پر عزمات چکی ہوں اور طبع یونانی میں یہ بے حد معروف علاٹ سمجھا جاتا ہے بہت سی خواتین اس کے استعمال سے صحتیاب ہو چکی ہیں اس کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے ہلدی، ملٹھی اور سونف تینوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے مگر خیال رہے کہ آپ خالص ہلدی ہی لیجئے دبے میں ملنے والی ہلدی کو ہرگز استعمال مت کیجئے گا یہ کامبینیشن جو ہے اپنی ڈی ٹاکسیفیکیشن خصوصیات کی وجہ سے بہت سی بیماریوں میں مستمل ہے یہ نہ صرف انفلمیشن کو دور کرتا ہے بلکہ جسمانی دردوں اندرونی سوزجن اور سوزش کو بھی نافع ہے بہت سے لوگوں کو یہ تینوں اجزاء اپنے کچن سے ہی مل جائیں گے آپ ان کو پسوا لیجئے اور پھر ان کو آپ اس میں مکس کر لیجئے خیال رہے کہ اگر آپ نے سو گرام حلدی لی ہے تو ملٹھی اور سونف کو بھی آپ نے سو سو گرام ہی لینا ہے دن میں دو بار خالی پیٹ ایک چائے کا چمچ لیں آپ اس کے استعمال سے پہلے ایک مرتبہ اپنا الٹرا ساند ضرور کروالیجئے اور تین مہینے یہ دوائی کھا کر دوبارہ کروالے ریزلٹ آپ کو پتہ چل جائے گا مگر یہ خیال رہے کہ آپ نے پرہیز لازمی کرنا ہے جس طرح کی خوراک کا مشورہ دیا گیا ہے اسی کو استعمال کریں اور جین غزاؤں سے پرہیز کرنا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی کتا ہی مت کریں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ادنسخے کو ضرور ازمائیں گے شکریہ